موشین مجھے بتائیں یہ کیا بات ہے جب بھی کوئی کراچی سے ادکار آتا ہے لہور کو نظر لگا کے جاتا ہے کیوں؟ کیا کریں لہور ہے ہی اتنا خوبصورت ابھی آپ کراچی کا حال دیکھ لیں پورا کراچی ڈوبا ہوا ہے لہور آتے ہیں لہور کی سڑکیں یہاں کی گرینری ٹریفک جتنا یہاں کا کنٹرول کمپیرٹو کراچی جو ٹریفک ہے مجھے تو بہت فرق فیل ہوتا ہے مگر کراچی میں آپ لوگ بہر کیوں نہیں آتے اتنے سالوں سے بارش ہو رہی ہے اور جب بارش ہوتا ہے تو پانی آتا ہے تو پانی آتا ہے بہر ہرک ہو جاتا ہے تو یہ کیوں نہیں ہو رہا بہر آپ بھی جائیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا بہر کیوں آئے یہ لوگ کراچی والے اب تو مشلی اندر آرہی ہیں میں نے تو قسم سے اس سال تو واقعی میرے دوستوں کے سٹوڈیوز تباہ ہو گئے میں کوشش ہم لوگ یہی کر رہے ہیں سارے ملکے کہ کسی طرح سے سارا سیٹ اپ کراچی سے ختم کر کے لاہور شفٹ ہوا جائے کیونکہ یہ جگہ جو ہے یہ رہنے کے قابل ہے کراچی اب جو ہے وہ حالانکہ دیکھا جائے کاروبار جو ہے وہ سارا وہاں ہیں ملک کو چلانے والا ایک شہر ہے بہت بڑا شہر ہے بلکہ کازموپولٹن سٹی ہے جس طرح سے اس کو کراچی کو منٹین کرنا چاہیے اب آئی ڈونٹ نو آپ سندھ گورمنٹ کو بلیم کریں یا اوورال باقی لوگوں کو پولٹیکل پارٹیز کو کریں کس کو بلیم کریں لیکن یہ عوام کا کام نہیں ہے ہمارا کام میں ٹائکس لینا ہے اے پٹی صاحب اے دس ہو یہ بلیم کس کا ہے کتنے نالے ہوں گے بارہ چودہ بیس پچیس یہ پچیس نالے بھی ان سے نہیں کنٹرول ہوتے اللہ کے فضل سے یہی ہے جو ہمیں مار رہی ہیں چیزیں مثال کے طور پر آپ مجھے کہتے ہیں کہ آپ کی شاہر ٹچی نہیں میں کہتا ہوں آپ کا کوٹ بھی تو اچھا نہیں ہے آپ کی اپنی ذمہ داری تو کریں نا جی جی بالکل آپ کہتے ہیں جی ہے بھٹو تو کہاں بھٹو جی رہا ہے ان کے اپنے بھی اور مخالفین بھی مانتے ہیں کہ جی بھٹو کا تو عزالتی قتل تھا پپلز پارٹی کس نام پر ووٹ لیتی ہے بھٹو پر تو پھر معزاد کے ساتھ مجھے بھٹو کی بات تو کرنی چاہیے چھوڑو یار ایک بات بتایا بٹی ساتھ یار ہم جلسہ کرتے ہیں لوگ نہیں آتے صبح دروازہ کھولتے ہیں لوٹے پڑے ہوتے ہیں کبھی تو نیند موڑ کے جاؤ نا تو دروازہ باتروم لگتا ہے تاڈی بھی تے بیوا کوفی ہے نا لوٹے ویچنے شروع کر دیو اس کا نائت ایورٹھیں بڑی پراؤڈی دیسی یار شایر دی مراد پرڈیکٹ ہے بٹی صاحب سارڈینل بڑا مسئلہ ہے ایس ٹیم سارڈا واحد سہارا تسی ہو تو آڈی میر بانی سارڈینل میکسی کو چلو سارڈی فیور چھ بول لو جس رہا نون لیگتے خلاف بول دے ہو صرف بٹی صاحب نہیں نوشن بھی ہمارے ساتھ جائیں گی اور ہم ان کو ہی انٹری کرائیں گے ہالی ووڈ میں اور وہ لیڈی گاگا ہے نا اس کے دانت کھٹے کروائیں گے آپ سے اصل پتا ہے مسئلہ کی ہے بٹ جی فلم تسی بیکھی ہوئے گی Once Upon a Time is Hollywood Once Upon a Time in Hollywood لیانارڈو ڈیکیپریو بریڈ پیٹ ہاں جی اے دو میں کہن دینے اسی ڈیٹا ہو دو دے آنگے جدو نوشین ٹائم دے گی اچھا تسی مارگو رو بینو کٹی کراتا ہے بٹ جی جیڈی فلم اسی بنا رہے ہیں نا نوشین دا ہو دیچ ایسا آئٹم ساؤں گے چیلہ تے منی دے دن کھٹے کر دے گی گانے کے بول بھلا کیا ہے مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ ساری زندگی روان کی تابدار گجرا بداؤ فیض احمد فیض ارحال تاب باجبا کو کیسے مکس کیا ہے اگر مکس کرنا ہے تو اس طرح کر گجرا بے تیرے بھی نبی کیا جینا بٹ جی جاؤ جا کر روحیت چھٹی سی کہہ دو کہ نوشین نے ہمیں دل سے ہیرو مان لیا ہے جاؤ جاتا کرو کو جگاؤ کیمرے اور کرینے وہاں لے جاؤ جہاں کی کھان نے کہا تھا بادشاہ کی یہی ہے دعا رنگ دے تمو ہے گیروہ رنگ دے تمو ہے گیروہ عالم پناہ کوئی شرم ہوتی ہے کوئی حیاء ہوتی ہے ڈیفولٹر بادشاہ تشارو خانو جب ہے پاچھا سامت کے ساتھ فیم میں ہاتھی کبھول کی بیٹی بے بہتنی ہیروین ہونی چاہیے کے بھی کیا اچھی پیچدار لائن کو تم نے پلسٹر کیا ہے کبھی میرے پاس آنا میں تمہیں تلفظ سکھاؤں گا اور یاد رہے جلال اردین اکبر کے سٹارڈم کو بٹھانا لگایا جائے دوشیل مجھے بتائے پیدا ہے اپٹ آباد میں ہوئی رہتی کراچی میں بھولتی ہند کو ہیں what a twist ہے نا isn't it fun تم مارے نال ہند کو بولو نا آئے ماں ست کے بولا کہنا ندور فٹے مو کیا نا یہ پنجابی میں بھی ہوتا ہے نا نا بس اینہ کی آخنا میں تگرائی ہاں جینہ کی آخو اچھا تсы جائیں ہوں ہ Virt 거 مقارصار اگر طرسے ہوئے آلم پناہ تو ایجازت نال ای کھاں گئے ڈیو مصائل آپ کا بھٹی صاحب میرا ڈومیسا ہے لاہور کا ہے دو دستا اور پرویزلا ہی نو کہہ کے پرتیک راہو کدھرے ہیں پچھلے دس سالوں میں ان ادھاکاروں میں اسے کس سے سب سے زیادہ ورائیٹی دیئے ہیں نومان اجاز، ہمائیوں سید، فیصل قریشی، اجاز اسلام یادنان صدیقی نومان اجاز، فیصل قریشی اور ہمائیوں سید ورسٹائل ہیں اور فیملز میں کون آپ کو ورسٹائل لگتی ہیں پرسنلی لائک سانیہ سید ایلائک سویرہ ندیم، نادی ار جمیل، سمیہ مرتز سبا کمریز بیری نائس مائرہ بیری نائس مہوش 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 اس دیفنیٹلی سمبڈیوز ایلائیٹیوز کلیٹیوز ایلائیٹیوز کلیٹیوز ایلائیٹیوز کلیٹیوز ایلائیٹیوز کلیٹیوز پٹی صاحب آپ خان صاحب کو نیلسن منڈیلا سے بھی بڑا لیڈر کہتے آئے ہیں مجھے بتائیں حالانکہ ہوتے ایک کینٹا بھی جیلش نہیں گئے ایک ہی ٹویسٹ ہے نہیں نہیں آپ کے دونوں سوال غلط ہیں پہلے تو یہ ہے کہ وہ آٹھ دن جیل میں رہے اور ان آٹھ دنوں کو اگر ان سے سنیں تو آٹھ سال لگتے ہیں دوسری بات ہے عمران خان کو کبھی بھی منامہ نے نینسل منڈیلا بنایا نہ لیڈر بنایا وہ بہت اچھے سیاست دان ہے لیڈر ایک ہی تھا پاکستان میں اور وہ قید اعظم تھے نینسل منڈیلا تو سیمبولیکلی کہا تھا and of course قید اعظم کبھی جیل نہیں گئے اس لئے وہ ہم گیج نہیں کر سکتے سیمبولیکلی بھی نہیں نینسل منڈیلا کو ان سے کمپیر کرنا چاہے وہ بڑے کمال آدمی ستائیس اٹھائیس سال جیل کے بعد جب وہ نکلتے ہیں تو کہتے ہیں میں نے سب کو ماف کیا یہ تو ایک بات ماف نہیں کرتے ریونج اتنا ہے غصہ اتنا ہے ہمارے اور ہم اسی وجہ سے تباہ و برباد ہوئے پڑے ہیں بٹی صاحب سنے آدھکارہ انجمن آپ کے خوابوں میں آیا کرتی تھی تیوینی کیوں دا سی اے ملکہ دباہ کئی میں نے گانے فلم آیا خوابوں میں سلطان راہی نے اس پچھے کر دیتا اور میں نے اگے لین دی اور ایک عرصے تک انجمن میرا سیکنڈ کرش تھا ایک منٹ تو فرسٹ کرش کون تھا لکی رانی سرکس تھی اس میں ایک لبنا لڑکی ہوتی تھی وہ بڑی جمناسٹک بڑی اچھے کرتی تھی وہ فرسٹ کرش تھا تو لبنا ہالیوی سرکس اچھ ہے کہ لومڑی بن کے جنگلہ ہی چلی گا میں پچھے سے میاں فرزاند صاحب کلوں انہاں کے ہون تو نانی بڑھے نالی انہاں نے بلکہ با کے کہاں دیکھو پٹی میں تو انہوں فرزاند سمجھ کے سمجھا رہے ہیں اس کام میں چھو کچھ نہیں ہوئے گا سادی روز رات ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں ہمیں ایک سی بریک لیتے ہیں سوپر اوڈ خواتی روزات اب بڑھتے ہیں کب کہاں کیسے کوئی ایک ایسا سیگمنٹ ہے جہاں اپنے گیس کو تصویر دکھاتے ہیں اور یہ پوچھتے ہیں کہ کب کہاں اور کیسے کیوں آئیے دیکھتے ہیں آپ پتا ہے صرف زرداری صاحب اگے کو کہہ رہے ہیں اے بھنڈی یا پنڈی میں نے کہنا بڑھ صاحب کیسی ڈیل ہوئی ہے کہ انہوں نے پیر زمین تے نہیں لگ رہے کیا محول ہوگا آرام دیکھیں ریلیکس دیکھیں اور کیا انوائرمنٹ ہے بڑھتے صاحب کبھی آپ اتنے ریلیکس ہوئے ہیں یہ جتنے ریلیکس ہے اسی وجہ سے سے ہم دکھ ہی ہیں